موسیقی 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 آج کا ویڈیو ہندی میں ہوگا آج ہم لوگ جانیں گے سب چیز اس خوبصورت پیڑ کے بارے میں اس کا نام ہے بوگنویلیا ویسے تو اسے لوگ کئی ناموں سے جانتے ہیں جیسے کہ پیپر فلاور پلانٹ کاغس کا پھول اور کئی انی طرح کے ناموں سے ویسے تو بوگنویلیا بیسیکلی پھول والا پیڑ ہے اس میں کئی طرح کے پھول ہوتے ہیں جیسے کہ وائٹ اورینج پنک بیوی پنک کچھ پودے میں کانٹے ہوتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتے ہیں اس پودے کو خشک یعنی ڈرائی مٹی بہت پسند ہے مٹی اگر سے ریتی لی ہو اس میں ریت ملی ہو تو پودے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بوگنویلیا پیڑ کو دھوپ بہت پسند ہے یعنی کہ اسے ہمیشہ دھوپ میں رکھیں یا ایسی جگہ میں رکھیں جہاں پر کم سے کم تین چر گھنٹے کی دھوپ آتی ہو تب یہ اچھی طرح سے پھول دیتا ہے دھوپ سے فوٹو سنتیسس کا پروسس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خود کا کھانا بناتا ہے اور پھول دینے میں اس کو بہت ساری مدد ملتی ہے ویسے تو ہر پودے اور ہر پیڑ کو پانی بہت ضروری ہوتا ہے اسی طرح اس پیڑ کو اس پودے کو بھی پانی بہت ضروری ہوتا ہے لیکن پانی روز نہ دانے تب ہی ڈالیں جب سطح یعنی اوپر کی سطح جو مٹی کی ہو وہ خوشک یعنی ڈرائی ہو چکی ہو زیادہ پانی ڈالنے سے جڑوں میں فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اور پیڑ کو اگر آپ زیادہ پھول چاہتے ہیں تو پروننگ ضرور کریں پروننگ یعنی زیادہ جو برینچس ہوتے ہیں انہیں ٹائم سے کٹ کرتے جائیں اور ضرور ہے کہ آپ اس کو وقت دا وقت یعنی ہر پندرہ دن یا ایک مہنے میں خاد ضرور ڈالیں اور چک کرتے رہیں کہ کہیں اس پر کوئی کیٹ کی تانو تو نہیں ہے اس پیڑ کو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کسی بھی آپ کی خریبی نرسری سے لاکر لگا سکتے ہیں جو کم سے کم پچاس سے سو روپے کے اندر مل جاتا ہے یا پھر آپ اسے کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں یا پھر گرافٹنگ سے بھی بگنویلیا ایک بہت ہی مضبوط پودا ہوتا ہے جسے آپ ایک وائن کی طرح یعنی بیل کی طرح بڑھا سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ ایک بونسائی بھی بنا سکتے ہیں بہت جلد میں بونسائی ٹیکنک پر بھی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جو بلکل بگنویلیا پر ہی بیس ہے ضرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں اور بیل ایک ایکن کو ٹچ کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم دہ ٹائم ملتی رہیں اور دوستوں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی کامنٹ ہے جو آپ صلاح دینا چاہتے ہیں یا کوئی ڈیفیکٹ بولنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں